السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلکم بیک ٹو آور چینل امید آپ سب اچھے ہوں گے انشاءاللہ تو چلیے آج کے لحسن کا آغاز کرتے ہیں آج ہم شروع کریں گے سورہ البکرہ کی آیہ نمبر دو سو چھپی سے انشاءاللہ عاود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علم رب شرح لی صدری ویسلی امری وحل الاختتم من لسانی یکہو قولی آمین سلام لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّزُ أَرْبَعَاتِ أَشْهُرٍ فَإِنْفَاءُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسمیں کھائیں ان کے لئے چار مہینے کی مدد ہے پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے تو اگر کوئی شہر اپنی بیوی سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لیتا ہے ایک یا دو مہینے کے لئے اور اس کے بعد وہ قسم کی مدد پوری ہونے کے بعد اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لیتا ہے تو اگر اس کو کوئی کفارہ دا نہیں کرنا لیکن اگر وہ قسم پوری ہونے کی مدد سے پہلے افسر رجوع کرتا ہے تو پھر اس کو اس کا کفارہ دینا ہوگا اور اگر کوئی اس طرح کی قسم کھاتا ہے تو وہ میکسیمم لیمٹ اس کے لئے فور منس کی ہے فور منس سے زیادہ وہ اپنی بیوی سے لا تعلق نہیں رہ سکتا اور اگر وہ اپنی بیوی سے کوئی بھی تعلق نہیں رکھتا اور فور منس بھی گزر جاتے ہیں اور اس کے بعد بھی وہ اس سے تعلق نہیں رکھتا تو پھر بیوی جو ہے وہ عدالت میں جا کر اسے کھلا کا مطالبہ کر سکتی ہے اور عدالت پھر ان دونوں کے درمیان فیصلہ کروا دے گی اول تو اس طرح کی قسمیں کھانی نہیں چاہیے کیونکہ انسان بہت کمزور ہے کسی بھی لمحے کچھ بھی کر سکتا ہے تو اس طرح کی قسم نہیں کھانی چاہیے اور ڈرنا چاہیے اللہ سے لیکن اگر کوئی ایسی قسم کھائیں تو پھر قسم کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے ورنہ اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا وَإِنْ أَزَّمُتْ تَلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَنِيٌ عَلِيمٌ اور اگر طلاق کا ہی قسم کر لیں تو اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے پھر اگر وہ کسی طرح بھی پیچ اپ نہیں ہو پا رہا ان کا وہ ایک تسرے کے ساتھ نہیں رہے پا رہے نہیں رہنا چاہ رہے تو ان کو پھر جہا اگر انہوں نے طلاق کا فیصلہ کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ دلوں کا حال بہتر جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے طلاق ایک واحد جائز کام ہے جو اللہ کو بہت تاپسند دیتا ہے قرآن کو پڑھیں تو پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار گھر کو جوننے کی بات کرتے ہیں بار بار اس میں رجوع کرنے کی بات کرتے ہیں صلاح کرنے کی بات کرتے ہیں پھر اس کی طرف پلٹ جاؤں پھر اس کی طرف لڑ جاؤں پھر انہیں کے ساتھ رہو زیادہ پاکیزہ ہے زیادہ اچھا ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق تک بات نہ جائے یہی کوشش کرنی چاہئے اپنے اندر صبر اور برداشت پتا کرنے چاہئے دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنا چاہئے اور ایک دوسرے کو سپیس دینی چاہئے ایک دوسرے کو ٹائم دینا چاہئے ایک دوسرے کی غلطیوں کو درگزر کرنا چاہئے اسی طرح سے رشتہ نبھایا جاتا ہے اسی طریقے سے زندگی خوشکوان بزر سکتی ہے پیشنس بہت زیادہ ضروری ہیں آج اگر آپ اس کی غلطی کو نظر انداز کرتے ہو تو کل انشاءاللہ وہ آپ کی غلطی کو بھی نظر انداز کرے گا اگر آج آپ اس کے لئے کوئی قربانی دیتے ہیں تو کل وہ آپ کے لئے بھی قربانی دے گا اسی طرح زندگی ایک اٹھے خوشکوان بزر سکتی ہے وَالْمَتَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَا بِأَنفُسِهِنَّا تَلَا تَتَكُرُوْ وَلَا يَحِنُّ لَهُنَّا أَن يَكْتُمْنَا مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّا اِن كُنَّا يُؤْمِنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُلَاتُهُنَّا أَحَقُ بِرَدِّهِنَّا فِي ذَلِكَ اِنْ عَرَدُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّا مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّا بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّا دَرَجَةً وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو تین حیث تک روکے رکھیں انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہو اسے چھوائیں اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو ان کے خامن اس مدد میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حق دار ہیں اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں اچھائی کے ساتھ ہاں مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمت والا ہے پھر اگر طلاق ہو جاتی ہے تو عورت کو تین حیث تک اپنے آپ کو روک کر رکھنا ہے روک کر رکھنا ہے یعنی کہ نیکس نکاح نہیں کرنا اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ پرگنٹ ہے تو اس عرصے میں پتا چل جائے تاکہ اگر وہ پرگنٹ ہے تو دوبارہ پہلے والے شہر سے اس کا نکاح نہیں ٹوٹے گا جب تک عورت حمل میں ہوتی ہے تو اس کا نکاح نہیں ٹوٹا اور مرد اس کو طلاق نہیں دے سکتا جب تک وضع حمل نہ ہو جائے اور پرگننسی کی نیوز سننے کے بعد اگر وہ دونوں آپس میں صلاح کر لیتے ہیں پہچپ کر لیتے ہیں تو اگر کوئی عورت حاملہ ہے پرگنٹ ہے تو اس بات کو ہر کس بھی چھپانا نہیں چاہیے کسی سے بھی اگر وہ اللہ و قیامت پر یقین لکھتے ہیں یعنی کہ اس کو چھپانے کی بہت سخت سزا ہے کیونکہ بچے کی ولدیت ہی بدل جائے تو اس سے زیادہ گناہ پہ تو کوئی اور کام نہیں ہو سکتا تو اگر وہ ایک دوسرے سے رجوع کر لیتے ہیں صلاح کر لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبانہ تعالیٰ نے ایک گھر میں ایک فیملی میں مرد کو ہیڈ آف ہاؤس بنایا ہے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ عورت کی کوئی وقت نہیں کوئی ویلیو نہیں اس کے بھی اتنے ہی حقوق ہیں لیکن مرد کو جیسے ایک ملکہ ایک ہی سربراہ ہوتا ہے تو وہ اگر بہت سارے سربراہ ہوں تو وہ آپس میں ہی لڑتے رہیں گے تو اس لیے ایک سربراہ بنانے کے لیے اللہ سبانہ تعالیٰ نے مرد کو چنا ہے اس کو قبی بنایا ہے اس کو باہر کی ساری سمتاری اللہ سبانہ تعالیٰ نے دی ہے کہ وہ گھر کو وہ عورت بس گھر میں رہے سکون سے رہے اپنے گھر کو سنبھالے بچوں کو سنبھالے اور باقی ساری ذمہ داری شہر کی ہے وہ بہا جائے کما کر لائے اپنے گھر والوں کا اپنے بیوی بچوں کے گھر کا خیال لکھے ان کے پڑھائی کا خیال لکھے ان کے کھانے پینے کا خیال لکھے ان کے اوڑنے پینے کا خیال لکھے ہر چیز کا خیال شہر نے رکھنا ہے تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک درچہ اوپر فزیلت دی ہے لیکن اس سے کہیں سے ثابت نہیں ہوتا کہ عورت کی کوئی ویلیو نہیں ہے یا وہ ڈی ویلیو ہو جائے گی اپنے شہر کو عزت دینے سے مجھے بڑی ایک فنی سے ہی کسی نے جوک لکھا تھا لیکن مجھے اچھا لگا کہ عورت اپنے شہر کو بادشاہ بنا کے رکھی گی تو خود ملکہ بن کے رہے گی لیکن اگر اس کو نوکر بنا کے رکھی گی تو پھر خود نوکرانی بن کے رہے گی تو بات فنی تھی لیکن بات اس میں بھی لوجک ہے تو مرد کو عزت دیں گے تو وہ بھی ہم عزت دے گا اتلاک مرتان فامساكم بمعروف او تسریح بإحسان ولا يہل لکم ان تعفزوا مما آتیتموهن شئیئا اللہ ان یخافا اللہ یکیما هدود اللہ فان خفتم اللہ یکیما هدود اللہ فلا جناحا علیه ما في مفتادت به تل کا حدود اللہ فلا تعتدوها ومن یا تعدا حدود اللہ فاعلائق هوم الظالمون یہ تلاکیں دو مرتبہ ہیں پھر یا تو اچھائی سے رکھنا یا اندقی کے ساتھ چھوڑ دینا اور تمہیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو دے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی لے لو ہاں یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھو سکنے کا خوف ہو اس لیے اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے اس میں دونوں پر کوئی گناہ نہیں یہ اللہ کی حدود ہیں خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں اسے براد وہ تلاک ہے جس میں شہر اپنی بیوی سے اس مدد کے دوران تلاک دینے کے بعد جو مدد ہوتی ہے اس کے دوران وہ رجوع کرنا چاہیے تو وہ رجوع کر سکتا ہے اور وہ دونوں دوبارہ سکنی زندگی گزار سکتے ہیں اس میں کوئی گناہ نہیں بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ گھر کو جوڑنا چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں کہ بے شک ان سے بھلتی ہو گئی لیکن توبہ کر لیے انہوں نے اور وہ دونوں اکٹھے ہو گئے دوبارہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے تو اس میں کوئی بری بات نہیں کوئی مزائقہ نہیں اور اصل بات یہ ہے کہ ہمیں دنیا والوں کی باتوں سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لاؤز کو فالو کرنا چاہیے ہمیں اس بات سے دلنا چاہیے کہ اللہ کس بات سے ناراض ہوتے ہیں اور اللہ نے کس بات کی اجازت دی اور اللہ کس بات پر راضی ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو یہی پتہ چلے گا کہ گھر کو جوڑے رکھنے میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہیں اور وہ ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کو بنائے رکھیں جوڑے رکھیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں لیکن یہ ہے کہ دو مرد بات ایک مرد بات نے رجوع کر لی پھر کسی وجہ سے طلاق دے دی پھر اس نے رجوع کر لی لیکن اس کے بعد تیسری طلاق کے بعد اس کے پاس یہ رائٹ نہیں رہے گا تیسری طلاق کے بعد شوہر اپنی بیوی سے رجوع نہیں کر سکتا اس کے بعد ان کی طلاق ختم ہو جاتی ہے ان کی طلاق وہ کمل ہو جاتی ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہسپنڈ وائک کی طرح نہیں رہ سکتے لیکن اگر وہ طلاق ہو جاتی ہے تو اچھے طریقے سے ان کو رخصت کریں ان کو آدھی رات کو دھکے مار کے گھر سے مت مکالیں ان کو بے آسرا مت چھوڑیں وہ اتنی عرصے آپ کی بیوی تھی اس کا آپ پر حق ہے طلاق کے وقت بھی آپ کو اس کے ساتھ اچھے طریقے سے جب میں نے یہ آیتیں پہلی دفعہ پڑی تو میں بہت ڈرگی ایسا لگتا تھا جیسے یہ قرآن ہماری نازل ہی نہیں ہوا استغفار استغفاللہ جو کچھ آج کل ہو رہا ہے جو کچھ آج کل لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں جو ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں جس طریقے سے طلاق کے ہو رہے ہیں جس سے کوئی بات ہی نہیں ہو لیکن یہ اللہ کا نا پسندی نا پہلے واحد جائز چیز ہے لیکن اللہ کو بلکل پسند نہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا بھرداش کرو ایک دوسرے کے ساتھ خوشی سے رہنا سیکھو اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر سکتے تو طلاق لے لو لیکن اس وقت بھی اچھے سے رہو اچھے سے طلاق دو اس کو کوئی بھی گفت دیا ہے کوئی بھی چیزیں دیوئے ہیں وہ واپس نہیں لینا وہ واپس لینے کی حقوق نہیں ہو تو اور اس کو عزت کے ساتھ رخصت کرو اور اس کو عزت کے ساتھ رخصت کرو اس پر گندے عظام لگا کر اور اس کی عزت کو مت اچھا لو کبھی تمہاری عزت تھی اس کو ایسی ہی رخصت کرو عزت کے ساتھ اور اگر عورت خود سے کھلا لینا چاہتی ہے تو وہ اپنا حق محر ماف کر کے تو کیونکہ اگر مرد عورت کو طلاق دیتا ہے تو اس کو حق محر ادا کرنا ہوتا ہے طلاق کے وقت لیکن اگر مرد طلاق نہیں دینا چاہتا اور عورت طلاق لینا چاہتی ہے تو وہ اپنا حق محر ماف کر کے طلاق لے سکتی ہے یہ اللہ کی حدود ہے خبردار ان سے آگے نہ پڑھنا اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں اس سے بڑی اور سخت بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ یہ حد ہے حد کو پار مت کر اللہ بار بار کہتے ہیں اللہ رحمان ہے رحیم ہے قفور رحیم ہے تم سے غلطی ہو گئی طلاق تم نے دے دی تم پھر اس کو میوی بنانا چاہتے ہو بنا لو ایک دفعہ ہو گئی دوسری دفعہ ہو گئی لیکن پھر تم لوگ نہیں رہ پا رہے تو ملک ہو جاؤ لیکن عزت کے ساتھ تریکیر کے ساتھ حد کو مت توڑنا لیکن آج کل جو میرے آس ہوت چھلک چھلک کر نکل ہے یہ سی رہی ہے آج کل لوگوں نے اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے ادھر شادی اور چار دن باتا لگ ہو گئی ادھر شادی اور چار دن باتا لگ ہو گئی مرد اور عورت جب ایک مضبوط عشتے میں اپنی مرسی سے بنتے ہیں نکاح بھی اللہ تعالی کی بہت بڑی حد ہے جب آپ نکاح میں آتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے لیے اس کو اون کرنا ہوتا ہے اس کو نبھانا ہوتا ہے اور یقین جانے کہ آپ ایک دفعہ کوشش کریں گے تو اللہ تعالی بہت آسانیاں پیدا کرے گا آپ اللہ کی خاطر ایک دوسری کی ساتھ خوش رہنا ایک دوسری کو خوش کرنا شروع کریں گے تو اللہ تعالی بھی آپ کو خوش کر دے گا انشاءاللہ فَإِنْتَ اللَّا كَهَ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجَنْ غَيْرَهُ وَإِنْتَ اللَّا كَهَ فَرَاجْنَاهَا عَلَيْهِمَا اَنْ يَتَرَاجَعَا اِنْزَلْنَا اَنْ يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُ حَالِ قَوْمِ يَعْلَمُونَ پھر اگر اس کو تیسری بار طلاق دے دے تو اب اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کرے پھر اگر وہ طلاق دے دے تو ان دونوں کو مل جول کرنے میں کوئی گناہ نہیں بشرتکی یہ جاننے کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے پیان فرما رہا ہے تو تیسری طلاق کے بعد وہ مرد اسے اس وقت سے اپنی بیوی سے رجوع نہیں تیسری طلاق کے بعد وہ عورت اس کی بیوی نہیں رہی اب کسی صورت بھی وہ اسے رجوع نہیں کر سکتا اب عورت جو ہے وہ بعد میں کسی اور سے شادی کرتی ہے اور پھر وہ وہاں سے اس کو طلاق ہو جاتی ہے پرپزلی نہیں کسی بھی وجہ سے اگر وہ وہاں سے اس کو طلاق ہو جاتی ہے یا اس کے سیکنڈ ہسپنڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر اس کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے پہلے شہر سے شادی کر سکتی ہے اس میں والگین کو یا کسی کو بھی منہ نہیں کرنا چاہیے اور ان میں اس میں کوئی بھی شہری لحاظ سے کوئی عذر نہیں ہے لیکن جو آج کل لوگوں نے طریقہ میں آیا ہوا حلالہ کرنے کا فیک نکاح کر کے اور فیک نکاح کر کے فیک طلاق لے کر دوبارہ سے تو یہ بالکل حرام ہے اس کی سخت ممانعت ہے اور اس کی کوئی اسلام میں اجازت نہیں اور ایسا نکاح ہی نہیں جو فیک ہو جو اس مقصد کے لئے نکاح ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی پھر ساتھ نپانے کے لئے تو اگر آپ کا مقصد ہی غلط ہے اور آپ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو آپ گیمز نہیں کرسکتے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھیلنا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میری حدیں ہیں ان کے اندر رہو اور اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارو میری حدوں کو مت توڑنا ورنہ پھر اس جہان میں بھی عذاب ملے گا اور اکلے جہان میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھی راہ پچھلنے کی تفیق اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو اچھے طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی تفیق اطاف اللہ تعالیٰ ہمیں برداشت اور حمد کی اور اچھی زندگی گزارنے کی تفیق اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور سکون کا باعث بنائے اور سب کو اپنے گھروں میں سکون سے رہنا خوشیوں سے رہنا نصیب فرمائے اور سب کو اپنے گھروں میں آباد اکھے آمین سم آمین آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ علی آیت کے ساتھ پھر ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ